لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ حضرت ابن عبداللہ بن عدبان دریہ دجلہ کے راستے سے موصل پہنچے اور وہاں سے ایک شہر کو عبور کرنے کے بعد وہ نصیبین آئے وہاں کی لوگوں سے مسالحت ہوئی اور پھر مسالحت جو ہے اسی طرح حضرت عیاز نے بھی کی پھر ولید بن عدبان قبیلہ بنو تغلب اور جزیرے کے عرب کے علاقے میں آئے وہاں کے مسلم اور غیر مسلم افراد سب ہی نے سوائے عباد بن نظار یہ وہاں سے کوچ کر کے رومیوں کی سرزمین میں چلے گئے تو ولید بن عدبان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو اس واقعے کی اطلاع دیا جب ولید بن عقبہ کا خط ایک عرب قبیلے کے بھاگ جانے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آیا تو حضرت عمر نے شاہر روم کو یہ خط لکھا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ ہمارا علاقہ چھوڑ کر آپ کے علاقے میں آ گیا ہے خدا کی قسم آپ انہیں نکال دیں ورنہ ہم عیسائیوں کو نکلوا کر آپ کی طرف بھیج دیں گے چنانچہ شاہر روم نے انہیں نکال دیا اور ابو عدی بن زیاد کے ساتھ چار ہزار افراد نکل کر متحدہ طور پر آئے اور باقی پیچھے رہ گئے وہ شام اور جزیرے کے قریب رومی شہروں میں منتشر ہو گئے چنانچہ اب سرزمین عرب میں قبیلہ عباد سے جو شخص علق رکھتا ہے وہ انہیں چار ہزار افراد کی نسل سے ہیں ولید بن عقبہ نے اصرار کیا کہ بنو تغلب مسلمان ہو جائیں چنانچہ ان کے بارے میں حضرت عمر کو تحرید کیا گیا تو حضرت عمر نے انہیں جواب یہ دیا کہ جزیرہ عرب کے رہنے والوں کے لیے اسلام لانا بہت ضروری ہے عربوں کو مسلمان ہونا پڑے گا تاہم انہیں اس شرط پر اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت دی جائے کہ وہ کسی بچے کو عیسائی نہیں بنائیں گے اور ان میں جو مسلمان ہونا چاہیں ان کے اسلام کو تسلیم کیا جائے لہٰذا ان کا معاہدہ اس شرط پر تسلیم کیا گیا کہ وہ کسی بچے کو عیسائی نہیں بنائیں گے اور ان سے کسی کو اسلام لانے سے نہیں روکیں گے کچھ لوگوں نے یہ شرائط قبول کر لی اور اس کے مطابق عمل کیا گیا کچھ لوگوں نے جزیہ دینے پر اصرار کیا تو ان سے قبیلہ عباد اور تنوخ کی شرائط کے مطابق معاہدہ کر لیا گیا اچھا اسی طرح ابو صیف تقلبی راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے وفد کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی بچے کو عیسائی نہیں بنائیں گے یہ شرط اس وفد اور ان لوگوں کے لیے تھی جن کی نمائندگی اس وفد نے کی تھی دوسرے لوگوں کے لیے نہیں تھی جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو ان سے مسلمانوں نے کہا کہ تم انہیں خراج کے لفظ سے نفرت نہ دلاؤ البتہ تم وہ صدقہ دگنا کر دو جو ان کے مال سے لیتے ہو یہ بھی ایک قسم کا جزیہ ہوگا تاہم وہ جزیہ کے لفظ سے ناراض ہوتے ہیں البتہ یہ شرط رکھو کہ وہ کسی بچے کو عیسائی نہیں بنائیں گے جبکہ ان کے والدین مسلمان ہو چکے چنانچہ ان کے جو وفد تھا یہ بات پیہ کر کے حضرت عمر کے پاس پہنچا حضرت عمر نے فرمایا تم جزیہ دا کرو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہمیں امن کی جگہ پہنچا دیں خدا کے قسم اگر ہم پر جزیہ مقرر کیا جائے گا تو ہم رومیوں کے علاقے میں چلے جائیں گے کیا آپ ہمیں عربوں کے درمیان زلیل و رسوہ کرنا چاہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا تم نے خود اپنے آپ کو زلیل و رسوہ کیا ہے اور اپنی قوم کو اسلام نہ لاکر اپنے قوم کی تم نے مخالفت کی ہے تمہیں جزیہ دا کرنا ہوگا اگر تم رومی علاقے میں بھاگ گئے تو میں تمہارے بارے میں لکھ کر بلوالوں گا اور پھر تم سب قیدی کر لیے جاؤ گے وہ بولے آپ ہم سے جو چاہے رقم لیں مگر اس کو جزیہ نہ کہا جائے آپ نے فرمایا ہم تو اسے جزیہ کہیں گے تم جو چاہو اس کا نام رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین کیا سعاد ابن مالک یعنی کہ سعاد ابن ابی وقاس نے دگنا صدقہ مقرر نہیں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں مقرر کیا تھا اس کے بعد وہ اس بات پر عذا مند ہو گئے اور ان کا وفد واپس ہو گیا قبیلہ تغلب جو تھا اس میں تکبر بھی تھی اور سرکشی بھی تھی اور وہ ولید بن اقبا سے ہمیشہ جھگڑتے رہے ورید نے انہیں قابو میں رکھنا چاہا یہ قبریں حضرت عمر کو پہنچیں آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ حملہ نہ کر بیٹھیں اس لئے آپ نے ان کو معذول کر دیا تو یہ وجہ تھی ولید بن اقبا کے معذول ہونے کی اور اس طرح پھر فراد بن حیان کو پھر ان کا حاکم بنایا ان کے شریک کار ہند بن عمر الجملی بھی تھے وہ ان کے شریک کار تھے اس معاملے میں بارال جزیرہ سترہ حجری میں بماہز الحجہ فتح ہو گیا پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ملک شام کا سفر آتا ہے پھر اس کے بعد وہ تعون کی وبا کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ تعون کی وبا ہر جگہ پھیلی اور پھر انشاءاللہ تعالی ان تفسیرات کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ